اتر پردیس میں تری ایس تری یہ چناؤں چل رہا ہے ایسے میں جھانسی جلے میں پہلے چرن میں متدان ہونا ہے ایسے میں ماتر ایک سبتہ رہ گیا ہے جس کو لے کر پردہن پرتیاسی پورے جو اور سور سے چناؤی بادے کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں ہماری ٹیم بھی لوگوں کے بیچ پہنچ رہے ہیں اور لگاتار پردہنوں سے چناؤی چرچہ بھی کر رہی ہے نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا نیوز بیکے میں اس سمیں ہم موجود ہیں گنیش پورا میں جہاں پہ رویندر سنگھ جی پردہن پت کے امیدوار ہیں آئیے ان سے خاص ملاقات میں جانتے ہیں کہ کن کن مددوں کو لے کر وہ اس چناؤں کے میدان میں اتر ہیں بتائیں رویند جی آپ بس مجھے جنتا کی سیوہ کرنے کی امید ہوئی ہے کہ جنتا کی کوئی سیوہ کرنا چاہتا ہوں ایک تالاپ تھا تھکوپرا گنیش پورا میں اس میں جل مکھی ہو گئی تھی تو ابھی لوگ ڈال لگا تھا جب میں نے اس کو سفائی کرنے کی سوچی تو کچھ لوگوں نے نیتا لوگوں نے اس کو بند کروا دیا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ میں جنتا کی بیچ میں جا کے اس کی سفائی کرا کے اس میں سیکڑوں گھر بالوں کے پریوار چلیں گے اس میں مچھلی پالن ہے شنگھاڑے ہیں بہت سی فصلے ہوتی ہیں تو اس سے میں نے سوچا کہ میں پردھان میں کھڑا ہوں گا چناؤ رڑ کے مجھے جنتا سیوہ کرے گی میں اس تالاب میں سیوہ کروں گا اور مجھے کچھ نے بس جنتا کی مدد کرنے کی اچھا ہوئی ہے چلی بہت اچھی بات ہے جنتا کی مدد کے لیے آپ میدان میں آئیں اور خاص طور پر یہاں پر بزرگ اور مہیلاؤں کے لیے آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کچھ بس بجرکوں کے لیے اپنی پینسل ملتی رہے ان کو کیا چاہیے ان کے بچے خوچ رہے ہیں اور جو بھی مطلب جس سرکاری اوجنا آتی ہیں وہ بجرکوں کو ملنا چاہیے جو بیٹھے ہیں گھر پر بیٹھے رہتے ہیں کچھ ان کا بی پاس روزگار نہیں ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا سرکار بنائے کیوں نہ کچھ دے کہ وہ اپنے بیتوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں ابھی تک آپ کی جانکاروں کے انسار یہاں پر سرکاری ہو جنا ہے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں ہاں کچھ لوگوں کے پاس پہنچ رہی ہیں کچھ لوگوں کے پاس ابھی تک تو نہیں پہنچی ہیں بہت سے لوگ ہیں اپنے گانیش پرا سے لے کے باہر روڈ تک روڈ کی حالت بہت ہی خستا ہے تو یہ ابھی خستا ہو گئی ہے یا شروعات سے ہی ایسی تھی اس کو تو کبیباً تین چار سال سے ایسی ڈلا ہے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے اور پچھلی بار بھی ہاں جو پردان تھا اس نے کوئی کام ہی نہیں کرایا یہاں پر وہ تو یہاں کے لیے آتا ہی نہیں ہے دیکھنے کے لیے ابھی تھوڑا ایک جیسی بھی اسے نالی خودے کے بھگیا تھا اور نہ اس کو پککی کرائی نہ اسے گم میں لگایا نے ایٹے گم میں کچھ نئے سے کھوڑے دی ہے تو سڑک بھی بند ہے ابھی بھی کوئی نکلنے کے لیے گاڑی بھی نہیں نکل پاتے ہیں بھی اس سڑک پر ڈلی ہے وہ ایسی تو وہ بھی سوچا ہے جو گاہوں سے پانی نہیں نکلتا ہے نالیوں کا اس کو نکالنے کے لیے تھوڑا کچھ انجام بھی کریں گے سوچیں گے اور جنتا کی پری مدد چاہیے میں جنتا کے لیے اترا ہوں اور بجلی پانی کو لیے کر کوئی سمجھیا تو نہیں ہے آپ کے چھتر میں بس بجلی تو کھٹوں کے لیے نہیں ہے گاہوں میں تو خوب بجلی ہے کھٹوں کے لیے کھٹ быسال جل 꺼�تے ہیں اس کے لیے کچھ نہیں ہے پورے گاہوں کے لیے بجلی ہے تو تھوڑا اس کے لیے بھی مانگنا ہے کھٹ کھٹ پر بجلی پہنچانے کا کام بھی کرنا ہے خاص ملاقات میں روینر سنگھ جی سے بات کر کر بہت اچھا لگا نیوز بی کے سے محمد سیف کی رپورٹ